عید قاضی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں بھائی جان یہ خانہ کعبہ کے موڈل بھی بکتے ہیں تصویریں والوں بہت ساری چیزیں بکتی ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ شباز شریف صاحب کہہ رہا تھے کہ دیکھیں اس سے بڑی بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے کہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی اور وہ چیز انہوں نے بیچ دی ہے تو بازار تو بھرے پڑے ہیں ایسی چیزوں سے جن پہ لوگ عقیدت سے تصاویر بھی ہیں اور ان کے عقص اس پہ لگائے جاتے ہیں مسجد نبوی کا عقص بھی ہے تو یہ اور اب آج کہتے ہیں کہ جی وہ قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی سامی صاحب ایک تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ پورا وطن عزیز ایک توشہ خانہ ہے اور یہ توشہ خانہ ہی ہے تو آج اس مقام پر پہنچا ہے ایک تو آپ یہ بات زیر میں رکھیں ہم روزانہ مودی صاحب کو بڑی گالیاں دیرتے ہیں ان کا ایک کلپ گھوم رہا ہے وائرل ہوا ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کئی سو کروڑ کے تائف انہوں نے بیچ کر کیسے ویل فیر کے لیے انہوں نے دیئے ہیں تو سمی ابراہیم صاحب یہ مجھے یہ جو ایک مصرہ ہے نا کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام اب یہ قومی سلامتی کا کوئی مطلب بدل گیا ہے یہ قومی سلامتی کا مطلب کیا ہے میرا اکاؤنٹ میں اس کا مطلب ہے یا اس کی کیا کہانی ہے تو اب تو چکنز ایو کم ہوم ٹو دی روسٹ جیسے کہتے ہیں اور یہ توشہ خانہ ہی تو بنایا تھا کہ اب بھیک خانہ بن گیا ہے ایک ایسا بھیک خانہ جس کے مالک خرب پتی ہیں جو بڑا میگا سوٹ پہن کے تو امداد اور خیرات مانگتے ہیں نونوں لوگ جاتے ہیں اور میں کل بھی ٹی وی پہ کہہ رہا تھا اور ایک ہی بندہ چلا جاتا آپ کو یاد ہے بچمن میں ہم ایک اشتہار پڑھتے تھے دو بچے سکھ ہزار تو اس کا تفنن کے طور پر چار بچے سکھ دو ہزار چھے بچے سکھ تین ہزار اور نو منسٹر لے کے جانے کی کیا ضرور تھی پیسے ہی مگنے سن بگر اس کے بعد آپ کو پتا ہے ایک خیراتی ٹورزم بھی ہوتا ہے ایک چیریٹی کا ٹورزم بھی ہوتا ہے وہاں یہ ذرہ تفصیل نکلوائے نا کہ وہاں سردیوں کا خوبصورت موسم ہے سویڈزر لینڈ کا مفت میں ہم تو کلرکار بھی نہیں جا سکتے سمی صاحب مفت میں تو یہ کہانی ہے مگر یہ کہانی اب انجام تک آ گئی ہے چیک ہو گیا یہ سارت نے جنہوں نے توشہ خانہ سمجھا یہ ابھی آپ جی مزاق سمجھ رہے ہیں ابھی آپ یہ یہ جو آپ کو بیل اوٹ ملنے والا ہے اس کے بعد دیکھئے گا جو اشرس ملک کے عوام کا ہونا ہے اور میں ایک اور بھی بات بتا دوں یہ جتنے سکرپٹ بن رہے ہیں نا جب آپ کہہ رہے تھے اس میں بات میں آنے ہم نے یہ جو بپری ہوئی میشت ہے ان سکرپٹ کے چیتھنے اڑا دے گی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آنے والے دن تکلیف دے تو ہوں گے مگر دلچسپ بھی ہوں گے جی سمی ابراہیم صاحب دو ہزار بائیس موٹسر پاکستان کی عوام کو پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا کبال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ دوڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے